پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اخلاق رزیلہ کو اپنے جسم سے کیسے ختم کریں ظاہر ہے کہ اخلاق رزیلہ میں کیبر ہے حسد ہے کینا ہے بغض ہے عداوت ہے یہ تمام کے تمام برے اور گندے اخلاق ہیں ان برے گندے اخلاق سے چھٹکارہ کیسے حاصل کریں اور کیسے ہم اخلاق جمیلہ کی طرف بڑھیں ہمارے اندر امدہ اخلاق پیدا ہو جائے ہمارے اندر توازو پیدا ہو جائے غنہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر جائے وہ سخاوت پیدا ہو جائے زہد پیدا ہو جائے شکر پیدا ہو جائے سبر پیدا ہو جائے یہ اخلاق جمیلہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں آخر کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اخلاق جمیلہ کو اخلاق رضی اللہ پر غالب کر سکتا ہے اس لئے کہ عام حالات میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر اداوت ہے تو اداوت پر چل پڑتے ہیں حسد ہے تو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کیبر ہے تو کیبر کا شکار ہو جاتے ہیں آخر اس پر قابو کیسے پائیں اس کو قابو پانے کے دو طریقے ہیں جوہاں چاہز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دے دیں گے کیونکہ دنیا کے اندر اگر اس سے ان چیزوں کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انعام کا مستق بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا اور وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا ایک محاصبہ ہے اپنا محاصبہ کرتے رہو اپنی اکانٹوبلیٹی کرتے رہو اپنی خود احتصابی کرتے رو شب و روز ایک محاصبہ اور دوسرا فرمایا کہ دوسروں کے نصیت کو قبول کرنا بس یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو ایک تو اپنی خود احتصابی کرتے رو اپنا محاصبہ کرتے رو یا میں نے اچھا کیا کہ برا کیا چنانچہ اگر فرمایا کہ ہفتے کے ہفتے نہیں مہینے کے مہینے محاسبہ کر لیا کرو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے یہاں تک کہ اہل اللہ تو فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو جب بستر کے اوپر لیٹا کرو اسی وقت دن بھر کا محاسبہ کر کے سویا کرو کہ آج میں نے کیا نیک کام کیا ہے آج میں نے کیا بد کام کیا آج میں نے کس کا دل دکھایا ہے آج میں نے کس کا دل خوش کیا ہے آج میں نے اللہ کی عبادت کتنی کیا ہے آج میں نے بندوں کی حق کتنے پورے کیے ہیں آج میں نے غیبت کتنی کیا ہے میں نے جھوٹ کتنا بولا ہے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے یہ محاسبہ کرو اور ایک رویت میں فرمایا مشہور معقولہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمایا حاسبو قبلان تو حاسبو اپنا محاسبہ کر لو حساب ہونے سے پہلے اللہ کیاں محاسبہ ہوگا اس سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو جب خود کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ وطار اس محاسبی کی وجہ سے تمہیں انام عطا کر دیں گے کیونکہ جو بندہ خود محاسبہ کرتا رہے گا شب و روز تو ظاہرہ غلطیاں نہیں کرے گا صبح سے شام تک سے سارے گناہوں کو سوچ کر سوائے کرے گا تو فرمایا یہ اپنا محاسبہ اور آج چونکہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ کر دوسروں کا محاسبہ شروع کر رکھا ہے دوسرے کے گناہوں کو دیکھیں گے دوسروں کی نیکیوں کو دیکھیں گے دوسروں کی دولتوں کو دیکھیں گے دوسرے کے چالچنوں کو دیکھیں گے ہماری نگاہ دوسروں کو دیکھتی ہیں اپنے آپ کو دیکھتی نہیں ہیں نتیجہ یہ کہ ہم کبھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کبھی چغلی میں مبتلا ہوتے ہیں کبھی جھوڑ میں مبتلا ہوتے ہیں کبھی تومت میں مبتلا ہوتے ہیں تو جب دوسروں کو دیکھنے کا یہ وطیرہ ہمارا چلتا رہتا ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا وطیرہ قائم نہیں کرتے تو نتیہ یہ کہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور غافل جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو شرمندہ ہوگا اس لئے اپنا محاسبہ کرو اور دوسرا فرمایا کہ دوسری کے نصیت کو سنو جب تمہیں کوئی نصیت کرے تو کان لگا کے اس کے نصیت سنو اور سوچو کہ ہاں یہ نصیت قابل عمل ہے ہاں اس نصیت پر مجھے عمل کرنا چاہیے ہاں یار یہ نصیت جو ہے واقعی میرے مطلب کی ہے ہاں واقعی میرے اندر یہ عہب ہے تو فور اپنا اپنے بارے میں سوچو یہ نہیں کہ نصیت کرنے والے پر چڑھ دو آجی چلی اپنا کام کیجئے نانیور بزنس نانیور بزنس کہہ گٹال دیا آجی آپ اپنا کام کیجئے بس ٹھیک ہے آپ بس بڑے مفتیزہاب ہیں اپنے کام نہیں آپ وضو کر رہے ہیں وضو میں غلطی کر رہے ہیں ساتھ بیٹھا مسلمہ پر کہتا بھائی آپ نے یہ پاؤں دویں ایسے نہیں آپ نے ہاتھ دویں ایسے نہیں کرتے میں نے سن ایسے فوراں ہمیں جو افنڈ ہو جاتے ہیں آجی آپ نے میرے انسلٹ کر دی آجی چلی آپ اپنا وضو سمالیے اللہ میرے سے میرا معاملہ آپ کی یہی ہوتا ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ کسی بھائی نہیں کہا دیکھیں جی آپ نے جو سجدہ کیا ہے نا ایسے نہیں سجدہ یوں کرتے ہیں میں نے علماء سے سنا یوں کرتے ہیں آجی اچھی سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں اب آج ہم آپ سے سیکھیں گے آجی آپ اپنی نماز سے لپیٹی ہے یہ ہوتا ہے نا دیکھو دین کے معاملے میں ہمارے کبر کا عالم یہ ہے ہماری اکڑ کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی کے نصیت سننے کو تیار نہیں لیکن آپ کے ایک ڈالر ایک ڈالر اگر گر جائے اور وہ شخص پیچھے سے آپ کا ڈالر اٹھائے اور آپ کے چپت بھی لگا دے پیچھے چپت لگائے آجی ہوش سے چلیے کیا ہوا یہ ڈالر آپ کا گر گیا جیب سے تو آپ کیا کہیں گے تو نے میرے چپت بھی لگا دی کہیں گے آپ بلکہ شکریہ 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 مہربانی ایک اور لگا دیتے ہیں یہی ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ایک ڈالر کی قیمت ہماری نظر میں اتنی ہے کہ چپت کھا کر بھی ہم اس کی ڈالر کھا کر بھی شکریہ کرتے اور ڈالر لے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دین کے کسی حکمت کی بات اگر کسی مسلمان کی برداشت نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ایک ڈالر جتنی قیمت بھی اس دین کی بات ہماری نظر میں نہیں ہے جب اللہ کا دین ہماری نظر سے اتنا گر جائے تو کیا ہم خود اللہ کی نظر سے نہیں گریں گے آج اصل میں یہی حالت ہے آج دنیا کی مادی دولتوں کہ ہمارے ہاں قیمت ہے لیکن دین کی کسی بات کی قیمت نہیں اگر کوئی اقل فہم کی بات کوئی بتا دے تو اس پر فورا افینڈ ہو جاتے ہیں آجی آپ میں یہ ہے بے آپ غیبت کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہاں یار معاف کرنا ہاں یار غیبت کر دی بس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں غیبت نہ کرو یہ کہنے کہ بھئے چڑھ دو آجی بات سنیے آپ زیادہ ولی اللہ نہ بریئے آپ جانتا ہوں میں آپ کو آپ سود کھاتے ہیں آپ مہنگ میں کام کرتے ہیں آپ جوا کھیلتے ہیں آپ کا بھائی دیکھا وہ کیا کرتا پھرتا وہ تو پوری خاندان کھول دیتا بہے اللہ کے بندے جو بات تجھے کی تو اس نصیح کو سن لے اور اس پر عمل کی توفیق ہوئی کہ یار عمل کی توفیقی دعا کرو نہیں اس کے کچھیں چھٹے کھل جائیں اور کسی نے کہا کہ یار مجھے اپنی عیب کیسے پتا چلیں پیر و مرشد کو بتاتا ہوں کہ حضرت میرے میں کوئی عیب ہے پیر و مرشد بھی شفقت کر کے بتاتے نہیں اپنے عیب پتا لگانے کا طریقہ کیا ہے تو کسی من چلے نے بڑی اچھی بات کی بیوی کو اس کا ایک عیب بتا دو بیوی کوکوک کے بیگم جب تم ہستی ہو تو اچھی نہیں لگتی بہا اتنا کہہ دو پھر سنو پھر سارے عیب تمہارے تمہاری نصروں کی پہ عیب گندے کی ہو تو تو روتا بھی برا لگتا ہے ہسنا تو دور کی بات ہے تیرا باپ تیری ماں تیری چچی تائی پوپی کہاں پہنچ جائے گی فرمایا سارے خاندان کے عیب انشاءاللہ پانچ منٹ میں پتا چل جائیں گے تو ہماری حالت بیوی والی ہو گئی ہے اگر آپ کو کسی نصیت کر دی تو بس ہم نے اس کے کچھے چٹے کھول دیئے آجی چھوڑیئے آپ جو بنے پھرتے ہیں آپ نے یہ سٹور خریدا ہوا ہمیں پتا ہے کتنا آپ نے سوڑ آجی پتا ہمیں وہ آپ جوا کھیل وہ شروع ہو گئے بھئی نہیں